سفر مظفر کو یعنی قات پذیر ہے جس میں حضرت اللہ مولانا محمد عارف چشتی صاحب خطیب اعظام مولپنڈی آپ کا خصوصی خطاب ہوگا اے باب کتاوات ہے کہ اس باورکار محفل میں شرکت فرما کر سواب دارے ناصل کریں اور یہاں بلکہ اکھاری کلان کا اعلان پہلے بھی میں دو تین مرتبہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز تیرہ ربیل اول شریف کو حضرت اللہ مولانا محمد عابد جلالی صاحب آپ کا نعرہ تکویج نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائی کربلہ فیضان کبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ محمد عمر فیض صاحب سروری اے باب عزیز بکار الحمدللہ حضور خطیب اللہ صلی اللہ جلوہ گار ہو چکے ابھی آپ کے خطاب سے پہلے ایک نات اور پھر آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا میں حضرت سعزادہ محمد علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جناب جلوہ گار ہوں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و آزان کو منعور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ درود پاک بابا دے بلند سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ اے جان میں دھی نہیں جان میں دھی اے جان میں دھی نہیں جان میں دھی میں دھی جان دھی جان حضور ان اے جان میں دھی نہیں جان میں دھی تے میں دھی جانت جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا انوان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا انوان حضور تے رب سنی آئے پروے کے انئی رب دی پہچان حضور رب سنی آئے پروے کے انئی ہم کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے کہ یا نہیں ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر رب سنی آئے پروے کے انئی رب دی پہچان حضور جنگ اعمل ایمان دے جو ذرا ہی پارے اصل ایمان حضور جنگ اعمل ایمان دے جو ذرا ہی پارے اصل ایمان حضور سرائی کی زبان انشاءاللہ کو پسند آئے گی والے آہ وال وال والی تے وال والن توقت تسائی ون والوا دے کر توں وال وال سے وال اپنی آپ سنائی ون وال وال اپنی آپ سنائی ون تے وال علم نہیں تسا وال وال والنا وال زلف تے وال چنوائی ون مطا مظہر دل وچ وال ہووی وال کفن پاوا تفنائی ون مطا مظہر دل وچ وال ہووی وال کفن پاوا تفنائی ون یا رسول اللہ جے چین تے یا لانگے آون نہیں تے لانگے آمیں وقت دفل تے سائی دیکھ جنی تینڈ آون تے کھل ویسن پاند کفن دے تے دکھ ٹلسن عالم بر سخت تے نبھ ویسن وقت یمن دے بیٹھا کسو حافظ روحاں وچ ان لکھے سان سجڑ دے بیٹھا کسو حافظ روحاں وچ ان لکھے سان سجڑ دے ارشان ہوتے جان والا آ گیا 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 ارشان ہوتے سانوں امت نو بخشان والا آ گیا امت نو بخشان والا جے دردان دا دل میں کبیلہ نہ ہوندہ مقدر دا ایک ساوہ تیلا نہ ہوندہ اساڈی دینا سر سوا بھی نلب دی جے سونے نبی دا وسیلا نہ ہوندہ امت نو بخشان والا آ گیا امت نو بخشان والا بہت پیر اشید اور اجڑی کلی دائی دی اج واس بھائی کیونکہ اجڑ نگر وسان والا آ گیا امت نو بخشان والا امت نو بخشان والا اور محلا والے رام تک دے رہ گئے محلا والے رام تک دے رہ گئے اوے دھگیا نو رنگ لان والا آ گیا دھگیا نو رنگ لان والا آ گیا امت نو بخشان والا خاصلے نو چھے کہ پتھر جھل کے تائپ دے میں دانا وچے پتھر جھل کے تائپ دے میں دانا وچے اوے دھگیا نو بخشان والا آ گیا امت نو بخشان والا اور سورج نو بخشان والا پہ گیا سورج نو بخشان والا پہ گیا اور چنن کول بلان والا آ گیا چنن کول بلان والا آ گیا امت نو بخشان والا آ گیا امت نو بخشان والا آ گیا محقق اہل سنت مجاہد اہل سنت خطیب اللہ حضرت اللہ مولانا سیفزادہ محمد عمر فیض سروری قادری دامت برکات من قدسی آپ کی خدمت میں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اعظان کو منور فرمائیں آمن سے پہلے ذوق کے ساتھ نعرے کا جاب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رشالت نعرے رشالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ نعرے تحقیق محمد زبیر شاہ صاحب الحمدللہ اللہ زینا النبیین بحبیبه المصطفی ومنع للمؤمنین بنبیه المجتبہ السلام و السلام و مولانا محمد دن خیر البراہ وعلا آلہی و اصحابه المتعدبین بالتقبہ بغم فاعوذ باللہ السمج العلین من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمَةَ لائکِ سَجْ احترام سرمائے ملتِ اسلامیہ جکرگوشہ شیخ التفسیر والحدیث مخصن اہل سنت استاذ العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ یادگار اسلاف استاذ العلماء مجاہد اہل سنت خطیب اسلام حضرت علامہ محمد شفیق رزوی صاحب دامت برکات و ملک کنسیہ خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ کریم بخش سلطان ایسا ہے زیدہ مجدہو دیگر معزز مشایخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے دھندگی میں ایک بار پھر یہ موقع اتا کیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوبوں کے ذکر سنو اور سنا سکیں اور ان کے اقوال ارشادات اور کردار کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے اور اپنے آمان کو تحفظ دے سکیں اور سمار سکیں جلسوں کا مقصد ہی کیونکہ قوم کے دین اور ایمان کا تحفظ ہوتا ہے اور ہم بدقسمتی سے اکیشے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں جتنی شدت کے ساتھ عامال پہ حملہ ہو رہا ہے اسی شدت کے ساتھ عقائد پہ حملہ ہو رہا ہے یہ ایک وقت تھا کہ عقائد پہ حملہ تھا مگر عامال محفوظ تھے کہ لوگ نمازی تھے تلاوتِ قرآن کرنے والے تھے بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی تھا شریعت کا پردہ کرتی تھی شادیوں پہ جو رسم اور رواج تھے وہ اسلامی تھے زندگی میں عاملن اسلام نظر آتا تھا اس دور میں عقائد پہ حملہ ہوا مگر عامال محفوظ تھے اور آن عامال پہ بھی حملہ ہو رہا ہے عامال بھی خراب ہو گئے اور عقائد پہ بھی حملہ ہو رہا ہے عقیدے بھی خراب ہو گئے عقیدہ چونکہ روٹ اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے سب سے زیادہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ خراب نہ ہونے پائے مجھے بتایا گیا کہ تین چار خطاب ہو چکے ہیں شہادت بھی بیان ہو چکی ہے فضائلِ اہلِ بیت بھی بیان ہو چکے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو نہ اہلِ بیت کی محبت کام آتی ہے اور نہ شہادت کا ذکر سننا کام آتا ہے کیونکہ ایمان ہی سلامت نہ ہو اور ایمان ہی ثابت نہ ہو پھر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آلِ رسول کی محبت ہو اور اصحابِ رسول سے بغض ہو آل کی محبت اللہ کی عزت کی قسم کسی کام نہیں آتی اور اگر اصحابِ رسول سے محبت ہو اور آل سے بغض ہو تو اصحابِ رسول کی محبت بھی اللہ کی عزت کی قسم کسی کام نہیں آتی ہمارے ہاں بعض نادانوں نے بعض جاہلوں نے اس انداز سے گفتگو کا بازار گرم کر رکھا ہے کہ وہ ایک کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں کہ شاید اسے مان لینے کے بعد دوسروں کا بے شک بغض ہی پایا جائے جنت مل جاتی ہے تو یہ غلط تصور ہے جب تک پورے دین کو نہ مانا جائے تمام اقاہد کو نہ مانا جائے اس وقت تک انسان مسلمان نہیں بنت جو قادیانی ہیں انہیں کافر کیوں قرار دیا گیا وہ نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں ذاتات کے بھی قائل ہے حد کے بھی قائل ہے تمام چیزوں کے قائل ہے مگر ضروریات دین میں سے صرف ایک چیز کے منکر ہے ختم نبوت تو پوری امت انہیں کافر قرار دے رہی ہے اس لیے کہ پورے دین کو ماننے کا نام ایمان ہے اب قوم کا حال یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ چلیں طبیعت پر اور بچ جائے شریعت چلیں طبیعت پر اور بچ جائے شریعت یہ نہیں ہو سکتا یا طبیعت رہتی ہے یا مصطفی کی شریعت رہتی ہے باز علاقوں میں جاتا ہوں نا لوگ سوال کرتے ہیں میرا چچا جو ہے وہ بدمذہب ہے میری ماسی بدمذہب ہے تو میں کیا کروں مطلب ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کوئی گنجائش نکال دیں کیسے ہمارے صدر نے علماء سے کہا ہے کہ سود کے لئے کوئی گنجائش نکال دیں اب میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ تیری ماسی کے لئے تو میں شریعت نہیں بدل سکتا یا تیرے مامے کے لئے تو شریعت نہیں بدلی جا سکتا امام الانبیاء کے علاموں ہماری اکثریت چونکہ دین سے ہی دور ہو چکی ہے اور ہم نے شریعت کو ایمان کو عقیدے کو دوسرا نمبر دے دیا برادری کو پارٹی کو ہمسائیگی کو پہلے نمبر پہ لے آئے اور ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی سیاتی علم ناس زمان فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا یس بہ الرجل مؤمناں و یمسی کافران یمسی مومناں و یس بہو کافران کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا کیوں اس لیے کہ طبیعت پہ چل رہا ہوگا حضور کی شریعت پہ نہیں چلے امام الانبیاء کے غلاموں یہ ذہن میں رکھئے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آم ندخلو فی السلم کافا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داقل ہو جاؤں یہ نہیں کہ آدھے پیتر اور آدھے بٹیر بنے پھر ہو اگر آدھے پیتر اور آدھے بٹیر بنے رہے کہ جمعہ سنی کے پیچھے پڑا اور گھر پہ کالا جھنڈا لگا رہا آدھے پیتر اور آدھے بٹیر تو پھر حالت یہ ہوگی دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پھر حالت یہ ہو جائے گی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داقل ہو جاؤں پورے کے پورے اسلام میں داقل ہو تو جب تک پورے کے پورے اسلام میں داقل نہیں ہوتے اس وقت تک امام الانبیاء کے غلاموں ایمان نصیب نہیں ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی حضور نے فرمایا لا يؤمن احدكم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے مدینے سے عباد آ رہی ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کب تک حتی یکونہ ہوا ہو تب علمہ جے تبہی اے میرا کلمہ پڑھنے والو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابین ہو جائے جب تک طبیعت شریعت کے تابین ہو جائے اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا اسی لئے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ایمان کو ہمارے لئے مادل بنا دیا نمونہ بنا دیا کہ جنہوں نے شریعت کو طبیعت پہ غالب رکھا تھا کون اصحاب رسول قرآن پڑھئے فرمائے فَإِن آمَنُوا بِمِشْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدُو اے محبوب کے صحابیوں اللہ فرما رہا ہے اگر بعد میں آنے والے پیچھے آنے والے جو قیامت تک آ رہے ہیں وہ اگر تمہارے جیسے مومن بن جائیں ان آجتوں پہ غور کرو اللہ نے فرما ہے ایسے دی کی اکبر اگر قیامت تک آنے والے تیرے جیسے مومن بن جائیں اے فاروق آزم اگر قیامت تک آنے والے تیرے جیسے مومن بن جائیں اے عثمان و علی اور طلح اور بلال اگر قیامت تک آنے والے تیرے جیسے مومن بن جائیں تو فقط دیکھتا دو اللہ فرماتا ہے میں انہیں ہدایت کی گرنٹی دیتا ہوں کہ وہ ہدایت پا گئے کون جو تمہارے جیسے مومن بن جائیں اب جس کا عقیدہ ہو کہ وہ خود ہی مومن نہیں تھے بتائیے نا اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو اسعاب رسول جیسے مومن بن جائیں وہ ہدایت والے ہیں جن کا ایمان صدی کے اکبر جیسا ہو جن کا ایمان فاروق آدم جیسا ہو جن کا ایمان عثمان غنی جیسا ہو اللہ فرما رہے وہ ہدایت والے ہیں اور جو کہے ابو بکر و عمر اور عثمان ہی مومن نہ تھے تو بتاؤ اس کا ایمان کہاں سے ثابت ہوگا یا اس کا ہدایت پہ ہونا کہاں سے ثابت ہوگا اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے قیامت تک اسی لئے تو یار لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ پران نکلی ہے کیونکہ اسے اصلی مان لیں تو اللہ کی عزت کی قسم جو اصلی فرقہ جنتی ہے اس کی حبر ہو جائے گی اور وہ ہے لئے سنت والجماعت جو اصل ہدایت پہ ہیں ان کی حبر ہو جائے گی وہ کہتے ہیں اسے مانو ہی نہیں اللہ نے قرآن میں ایک قانون دے دیا ایک ثابتہ دے دیا اور سے سنیے جب کہا گیا تھا مکہ کے کافروں سے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ وہ کہتے ہیں اب قرآن میں ان کی ورڈیں گے ان کی بولی ہے قرآن میں وہ کیا کہتے تھے انعمنو کما آمن اس صفحاؤ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوکوف ایمان لائیں جیسے صدی کے اکبر ایمان لائیں جیسے فاروق آدم ایمان لائیں جیسے عثمان ایمان لائیں جیسے تلہ اور بلال ایمان لائیں تو مکہ کے کافر کیا کہتے تھے کہ ہم ان بیوکوفوں کی طرح ایمان لائے تو امام الانبیاء کے غلام و قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصحاب رسول کی سب سے پہلے جس طبقے نے توحیل کی وہ کافر تھے تو سمجھ آرہی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس سے پتا چلا اصحاب رسول کا پہلا گرو جو منکر تھا اور توہین کرنے والا تھا وہ کون؟ وہ مکہ کے کافر تھے اب قربان جائیں اصحاب رسول کی عظمت پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان بیوکوفوں کی طرح ایمان لائیں جو صوفہاں ہیں جو بیوکوف ہیں اللہ رب العزت اب جواب دے رہا ہے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ جو انہیں بیوکوف کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ یہ تو معلوم ہی تھا نا ان کی اپنی بولی سے پتا چل گیا کہ وہ کہہ رہے انعمن ہو کیا ہم ایمان لائیں تو پتا چل گیا کہ ابھی ایمان نہیں لائے تو جب ایمان نہیں لائے تو ان کی بولی سے پتا چلا یہ کافروں کی بولی ہے کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا صدی کی اکبر لائیں اس جملے سے پتا چلا وہ کافر ہیں اللہ نے بدلے میں یہ نہیں کہا تم کافر ہو جو صحابہ کو بیوکوف کہتے ہو یہ نہیں کہا تم منافق ہو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں پڑھئے سورہ بکرہ فرمایا اللہ انہم ہم السفہا فرمایا خبردار رہنا سنی و قیامت تک جو صحابہ کو بے وقوف کہیں وہ خود بے وقوف ہیں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہیں وہ کافر ہیں وہ تو میں نے آپ کو پتا سمجھا دیا نا کہ بین السطور پتا چل رہا ہے ان کے اپنے لفظوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائیں اس کا مطلب ہے ابھی ایمان نہیں لائے تو جب نہیں لائے تو کافر ہیں تو یہ تو اپنی بولی سے پتا چلا رہا ہے تو اللہ رب العزت بدلے میں یہ نہیں فرما رہا کہ یہ منافق ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یا یہ کافر ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہ آگے کہا قرآن میں یہاں نہیں فرمایا یہاں اللہ نے سنیوں کو ایک قانون دیا ایک ضابطہ دیا کیا انہوں نے کہا تا صحابہ بے وقوف ہیں اللہ فرما رہا ہے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں تو رب نے قانون کیا دیا فرمایا سنو قیامت تک آنے والوں رب کا قانون یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کو جو کچھ کہے وہی وہ خود ہوگا سمجھ آ رہی ہے قانون قرآن میں دیا اور اللہ نے بتا دیا جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر جو صحابہ کو مومن کہے وہ خود مومن سمجھ آ رہی آپ یہ بتایا گیا ہے اور دیکھ لیں جو مومن ہیں وہ صحابیوں کو بھی مومن کہہ رہے ہیں اور جو ایمان سے خالی ہیں وہ انہیں بھی ایمان سے خالی کہہ رہے ہیں یہ ایک تسلسل ہے نسل در نسل چلتا ہے اور پھر امام علمیاء کے غلاموں قرآن پڑھئے ابتداء میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ذالکالکتابو لاریبفی یہ قرآن ہے یعنی یہ کتاب ہے جس میں کوئی چک نہیں پہلی بات بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ جتنی حدیثیں ہیں نا ان کو پرکھنے کہا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے یا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط یہ حدیث کی اسطلاح کے طور پر صحیح نہیں کہہ رہا ہوں یعنی مانن صحیح ہے یا غلط ہے تو حدیث کو پرکھنے کا سب سے بڑا میعار اور سب سے بڑی تکڑی کیا ہے کہ جب بھی کوئی بتائے نا یہ حضور کی حدیث ہے اس حدیث کو قرآن پر پیش کرتے ہیں اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق ہے تو پتا چلا یہ حضور کا ارشاد ہے اگر اس حدیث میں ایسی بات ہے جو قرآن کے مخالف ہے تو پتا چلا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ گھر کے کسی نے حضور سے منصوب کر دیا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ٹکرا جائے بات سمجھ رہے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کچھ اور کہے اس کا حبیب کچھ اور کہے کیونکہ قرآن کہتا ہے مَلَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْدُوْهُ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے پیچھے دو ذاتوں کی بات ہو رہی اللہ اور اس کے رسول کی وَلَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کا رسول آگے فرمائے اَحَقُّ اَنْ يُرْدُوْهُ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے ایمان سے بتائیں جملہ یوں ہونا چاہیے تھا جب دو کی بات تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے دو کا ذکر ہو رہا ہے تو چاہیے تھا اللہ فرماتا کہ انہیں راضی کیا جائے یعنی اللہ کو بھی رسول کو بھی بات دو کی کر کے اللہ فرمائے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے یعنی یہ جو یُرْدُوْهُ ہو کی ضمیر ہے یہ حضور کے لئے ہے تو کیا بتایا فرمایا جیے رب اور مصطفی خدا اور مصطفی دنیا والوں یہ ذاتیں دو ہیں مگر ان کی مرضی ایک ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذاتیں دو ہیں مگر ان کی مرضی ایک اللہ رب العزت نے قرآن حقیم میں فرمایا ذالک الکتاب لا رعی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو قرآن ہے نا اس کے کئی نام ہیں اور خود قرآن میں آئے ہیں اس کو الفرقان بھی کہا اس کو نور بھی کہا اس کو ہدایت بھی کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ذالک النور لا رعی بفی کہ یہ وہ نور ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی فرمایا کہ ذالک الفرقان یہ بھی قرآن کا نام ہے ذالک الفرقانو ذالک الفرقانو لا رعی بفی یہ وہ فرقان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کیوں فرمایا کہ ذالک الکتابو لا رعی بفی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کتاب کتابت سے بنائے اور کتابت لکھنے کو کہتے ہیں کلم سے لکھنا سمجھ رہے ہیں نا اللہ رب العزت نے کوئی چھپی چھپائی اور لکھی لکھائی کتاب تو نہیں اتاری تھی تئیس سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن اترائیں قرآن کی کتابت کس نے کی لکھا کس نے اصحاب رسول نے سمجھ رہے ہیں نا بات تو کتابت کی اصحاب رسول نے کتابت کی حضرت امیر محبیہ نے کتابت کی حضرت زید نے کتابت کی اصحاب رسول نے تو کتابت سے کتاب بنتی ہے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر کہہ دوں زالق الفرقان لار بفی تو کوئی کہے گا وہ جو کتاب نازل ہوئی اس میں کوئی شک نہیں اور جو لکھی گئی اس میں شک ڈالیں گے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں زالق الكتابو لار بفی وہ کتاب جو زید نے لکھی اور ابو بکر نے لکھوائی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو عثمان نے لکھوائی اور ابو معاویہ نے لکھی اس میں کوئی شک نہیں ہے امام علمبیاء کے علاموں یہ یاد رکھیے اب کیس جو ہوتا ہے نا کیس اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کیس کے گواں پر کوئی جرہ نہ ہو جو اینی گواں ہوتا ہے نا کسی کیس کا جب تک اس پر جرہ نہ ہو اسے مجرور نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کیس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا یہ جو قرآن ہے اس کے اترنے کا اینی گواں کون ہے یہ جو نبی تشریح لائے جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں ان کی نبوت کا اینی گواں کون ہے اسحابِ رسول تو دشمنوں نے یہ چالاکی کی انہوں نے کہا جو نبوت کے گواں ہیں جو قرآن کے گواں ہیں ان پہ جرہ کرو اور انہیں مجرور کر دو کہ اگر اسلام کا کیس کمزور کرنا ہے اگر نبوت کا کیس کمزور کرنا ہے تو پھر حبوبکر و عمر پہ جرہ کرو اسلام کا کیس خود کمزور ہو جائے اللہ رب العزت نے اسی لئے ان کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا فرمایا بعد میں آنے والوں اگر ان جیسے مومن بنو تو میں تمہیں ہدایت کی گرنٹی دیتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھئے یہ حدیث میں ہے امام الانبیاء نے فرما اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي کہ میرے رب نے مجھے چُنا تو مصطفیٰ کو کس نے چُنا اللہ نے تو نبی کا انتخاب بھی خدا نے کیا اور آنگے امام الانبیاء نے فرمایا وَخْتَارَلِي اَصَحَابِي اور پھر میرے لئے میرے یار بھی میرے رب نے چُنے سمجھ آرہی فرما جس نے نبوت کے لئے مجھے چُنا اسی نے میرے لئے میرے صحابی چُنے تو جس طرح نبوت بھی رب کی چُنی ہے اسی طرح صحابیت بھی میرے رب کی چُنی ہے تو اگر کوئی نبوت پہ اتراز کرے تو مومن ہے تو کیوں مومن نہیں اس لئے کہ رب کے چُناؤں پہ اتراز کر رہا ہے تو اسی طرح صحابیت بھی میرے رب کی چُنی ہے صحابی عملوں سے نبی نہیں بنتے صحابی عملوں سے صحابی نہیں بنتے کہ زیادہ آج کرنے سے کوئی صحابی بن جائے یا زیادہ جہاد کرنے سے کوئی صحابی بن جائے یا زیادہ تبلیغ دین سے کوئی صحابی بن جائے عملوں سے کوئی صحابی نہیں بنتے آباد ہو رہی ہے اللہ رب العزت نادان اگر حج سے صحابی بنتے تو پھر آج بھی مکہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی صحابی ہوتی جو ہر سال حج کر لیتے ہیں اگر کسرت جہاد سے صحابی بنتے آج کشمیر کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی صحابی ہوتی اگر کسرت تبلیغ سے صحابی بنتے تو آج رائے ونڈ میں تمہیں کئی صحابی مل جاتے تو عرش اگان ہو رہا ہے اے نادان صحابی عبادت خدا سے نہیں زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے صحابی عبادت خدا سے نہیں زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے امام علمیہ کے غلاموں وہ لوگ جنہوں نے امام علمیہ کی زیارت کی حالت ایمان میں مرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا صحابی یہ غیروں نے بھی یہ صحابی کی تعریف کی ہے اور باد نے کہا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آہو فہوا صحابی یہ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا حالت ایمان میں وہ بھی صحابی ہے اب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کئی صحابی ہیں نابینے تھے جنہوں نے دیکھا نہیں حضرت دیکھا نہیں حضرت مگر ساری دنیا کہتی ہے وہ بھی صحابی ہے اور دنیا بر کے غوث اور ولی وہ سارے مل بھی جائیں تو ایک صحابی کے نالیند کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں غوث عاظم فرماتے ہیں غوث عاظم فرماتے ہیں کہ اگر در راہ گذرے حضرت امیر معاویہ نشینم دیکھا اور سے سننا لوگ حضرت امیر معاویہ پہ من کھول رہے ہیں اگر در راہ گذرے حضرت امیر معاویہ نشینم غوث عاظم فرمارے ہیں اور گرد سمے اس پہ جناب برمن اشتاد باعث نجات میں شناسم غوث عاظم فرمارے ہیں اگر میں کسی راستے میں بیٹھا ہوں اور حضرت امیر معاویہ گوڑے پہ گزریں اور ان کے گوڑے کے داؤں سے اڑ کر خاک مجھ پہ بڑھے تو میرے جنتی ہونے کے لیے وہ خاک بھی کبھی ہے احمق لوگوں کو کیا خبر حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے حضرت امام خفا جی فرماتے ہیں میں تھوڑا تھا آپ کو مقام معاویہ سمجھا دو رضی اللہ تعالی حضرت امام خفا جی اٹھائیے آلہ حضرت نے بھی لکھا فتاوار ازبیہ میں کہ نہیں یکونہ یتانو فی معاویہ فضاق قلب من قلاب الحاویہ جو کسی سٹیج پر سنی بن کے آئے اور مگrac کے حضرت امیر معاویہ تو یہ سنو حضرت امام خفا جی جی تھا ولی کہہ رہا ہے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے سمجھ جاؤں وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے تو جو حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے سنیوں کے سٹیج پہ آئے کھائے سنیوں کا سمجھ نہیں کھائے سنیوں کا اور تان کرے حضرت امیوہ پر تو سمجھ جاؤ سنیوں کے سٹیج پہ جہنمی کتہ میں سے کتہ آیا بیٹھا ہے تمہیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے امام علم دیاء تشریف لے گئے اپنی زوجہ محترمہ حضرت امہ حبیبہ کے گھر یہ حضرت امیر معابیہ کی بہن ہے حضرت امہ حبیبہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبی بہن ہیں جو میرے رسول کی عزت ہیں جو امام کی زوجہ محترمہ امام علم دیاء کی حضور گھر گتش اپنے ہی گھر گئے نا اپنی گھر والی کا گھر تشریف لے گئے تو حضرت امہ حبیبہ حضرت امیر معابیہ کے بالوں میں نا سر پہ تیل مل رہی تھی مالش کر رہی تھی امام علم دیاء نے فرمایا فرمایا کیا کر رہی ہو کیا بھائی کو مالش کر رہی ہو امام علم دیاء نے فرمایا تمہیں معاویہ پیارا لگتا اپنی زوجہ سے پوچھے ارض کی اللہ کے حبیب مجھے معاویہ پیارا لگتا فرمایا اسی لئے پوچھ رہا ہوں کہ تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں سن اللہ کی عزت کی قسم جس طرح تجھے معاویہ پیارا لگتا اسی طرح خدا کو بھی لگتا ہے مصطفیٰ کو بھی لگتا ہے سمجھ رہے ہیں تمام تاریخیں پڑھو اپنوں کی بیدانوں کی کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ پہ کلم اٹھایا آئے کہ جب آپ وفات پانے لگے تو بسیعت ہاں ہے پڑھو کسی میں ڈالی حضرت امیر معاویہ کے ساتھی اتنے گھرے تھے اور اتنے پھکے ایمان والد کہ اٹھاؤ نادل بلاغہ حضرت علی فرمائے کرتے تھے حضرت علی کا فرمانہ فرماتے تھے فَآخَذَ مِنِّي أَشْرَتًا وَآتَانِي رَجُلًا وَاحِدًا فرمائے کرتے تھے اے معاویہ میرے دس بندے لے لو اپنا ایک مجھے دے دو کہ میرے حب دار دس مل کر بھی جھوٹیں تیرا ایک بھی سچا ہے یہ نادل بلاغہ میں حضرت علی کے الفاظ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب فوت ہونے لگے آپ نے امام الانبیاء کی کمیز خریدی تھی بیس ہزار دینار میں امہات المومنین سے کمیز خریدی تھی اور وسیعت حرمائی تھی کہ مجھے اس کمیز میں کبھن دینا ہے جو حضور کی کمیز اور کچھ حضور کے ناخر مبارک کے تراشے تھے فرمائے جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میرے موں میں اور آنکھوں میں رکھ دینا تمام مرحیم لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ کی کمیز میں دفنائے گئے اب میں عرض کر رہا ہوں قیامت کا منظر عجیب ہوگا لوگو کوئی قبر سے اٹھے گا جس کو داردے کا کفن پہنایا ہوا ہوگا کوئی اٹھے گا جس کو باپ نے کفن پہنایا ہوگا ہر کوئی اپنے کفن میں اٹھ رہا ہوگا امیر معاویہ وہ واحد بندہ ہے جو مصطفیٰ کے کڑتے میں اٹھ رہا ہوگا جو قیامت کے میدان میں بھی اٹھے گا تو مصطفیٰ کی کمیز میں اٹھے گا اس کا مقام کیا ہے تو حضور اللہ سے عادم فرماتے ہیں اگر میں کسی راہ گزر میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ گوڑے پہ گزریں اور ان کے گوڑے کے سموں کی خان گردے سمے اس پہ جناب ان کے گوڑوں کے سموں کی خان وہ اگر مجھ پہ بڑھ جائے تو باعث نجات میشہ نہ سم تو میں اپنی نجات کے لیے یہ بھی کم ہی سمجھتا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ جو شاگرد رشید ہیں حضرت امام آزم کے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انہیں سے کرنی احضر ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا فرمایا غبارن پہلے تو جلال میں آگئے فرمایا تم صحابی رسول کو غیر صحابی سے کمپیر کر رہا ہے مقابلہ کر رہا ہے جو صحابی نہیں اس کا صحابی کے ساتھ فرمایا سن میرا کی جگہ ہے فرمایا مصطفیٰ کی سنگت میں جب حضرت امیر معاویہ جہاد پہ نکلے تو ان کے گوڑے کی سنوں سے جو مٹی اڑ کر ان کے گوڑے کے ناک میں گئی وہ بھی ویسے کرنی سے افضل ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا فرمایا غبارن دخل فی انف فرس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مٹی جو حضرت امیر معاویہ کے گوڑے کی ناک میں گئی ہے کہ جب وہ حضور کی سنگت میں جہاد کو نکلت فرمایا وہ مٹی بھی ویسے کرنی سے افضل ہے یہ کیوں کہاں جانتے ہیں دلیل کیا ہے اس پر دلیل رب کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرے غلام جب تیری سنگت میں جہاد کو نکلتے ہیں تو ان کے گوڑوں کے سموں سے جو گرد اٹھتی ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے میرے حبیب مجھے اس گرد کی بھی قسم ہے امام الانبیاء کے غلاموں تو جو اصحاب ہیں یہ بھی رب نے چنے اور جو نبی ہیں یہ بھی رب نے چنے تو اب ایمان سے بتائیے کہ رب نے جب یار کے لیے یار چننے تھے تو کھوٹے چننے تھے کیا یہ بات عقل میں آتی جب چنا ہی رب نے ہے انہیں تو کھوٹے چننے تھے کیسے کھڑے چنے ہیں اب میں بیان کرنے لگا ہوں کیسے کھڑے چنے ہیں امام الانبیاء بیٹھے تھے اور چاروں یار حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم باہن طرف باہن طرف حضرت عثمان غمی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی یہ بیٹھے ہیں شیطان بزرا شیطان بزرا امام الانبیاء نے اسے روک لیا یہ جو میرے چار یار بیٹھے ہیں بتا ان کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے پہلے شدیق اکبر پہ ہاتھ رکھا فرمایا میرے شدیق کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے پتے شیطان نے کیا کہا کہہ لگا اللہ کے حبیب پیدا کرنے والے کی قسم یہ تو تیرا وہ یار ہے کہ جو جاہلیت میں ہمارے قابو میں نہیں آیا اسلام میں کیسے آئے نہ کوئی سمجھ آرہی آپ یہ تیرا اتنا کھڑا یار ہے اے محمد مصطفیٰ شیطان کہہ رہا ہے تم شیطانوں سے بھی بت پرو شیطان کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ پیدا کرنے والے کی قسم یہ جو تیرا یار صدیق ہے اس کا کیا مقام پوچھتے ہو کہ کتنا کھڑا ہے اور یہ تو دور جاہلیت میں بھی ہمارے قابو میں نہیں آیا اب تو تیرا کلمہ پڑھ جگا ہے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کر فاروق عاظم کی پوشت پہ رکھ دیا فرمایے ابنیس بتا میرے اس یار کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب اس کا کیا پوچھتے ہیں یہ تو جسا راہ سے گزر جائے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر امام الانبیاء نے اپنا بائیں ہاتھ اس امام غنی کی پوشت پہ رکھا فرمایے میرے اس یار کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں دکھاتا ہوں شیطان کہنے لگا اللہ کے حبیب اس کا کیا پوچھتے ہیں جس کا فرشتے بھی حیاء کریں اس کا ہم کیوں نہیں کریں گے پھر امام الانبیاء نے فرمایا حضرت علی المرتضی مولا کائنات کی پوشت پہ ہاتھ رکھا فرمایا میرے اس یار کے بارے میں کیا کہتا ہے ابلیس کہنے لگا اللہ کے حبیب اس کی تو کارٹ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس کی جو ذلوکار ہے تو جس شہر پہ چلے اسے کارٹ کے رکھ دیتی ہے یہ ہیں حضور کے یار کہ جن کی عظمتوں کا شیطان بھی قائل ہے اور جو پہلا یار ہے کتنا کھرا آئے میں دکھاتا ہوں یہ نئی باتیں آپ کے لئے میں دکھاتا ہوں امام الانبیاء کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے ایک دن میرے حبیب نے پوچھ لیا جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے نوریوں کا سردار ہے تو ہر نبی کا صحابی ہے کیونکہ ہر نبی کی طرف وہی لے کر گئے تو توریت انجیل زبور اور قرآن کا حافظ اور کاری ہے جبرائیل آج عظیم سوال کرنے لگاؤں مجھے بتا کہ اگر اللہ تجھے اختیار دے کہ جبرائیل میں تجھے انسان بنانے لگاؤں امام الانبیاء نے فرمایا جبرائیل اگر اللہ تجھے کہے کہ فرشتے سے میں تجھے بیسر بنانے لگاؤں انسان بنانے لگاؤں تو بتا تو کونسا انسان بننا پسند کرے گا اللہ کی عزت کی قصان جبرائیل نے اللہ کے حبیب میں صدی کی اکبر بننا پسند کروں اللہ کی عزت کی اکبر بنانے لگاؤں اللہ کی عزت کی اکبر بنانے لگاؤں آقا میری طلب ہوگی میں ابو بکر صدیق بن جاؤں فرمایا کیوں حرز کی آقا ہی چھلی ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ کی نظریں ہر وقت صدیق کی اکبر پہ ہی لگی رہتی ہے اب پتا چلا یار کے لیے کیسے چنے تھے رب نے چنے تو کیسے چنے تھے تاجدار انبیاء کے غلاموں حضرت جبیر بن متم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو جلیل قدر صحابیوں حضور کے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا میں پروس میں رہتا تھا حضور کے اور ملک یمن میں میں تجارت کے لیے گیا میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا یمن اور شام میں میرا بزنس ٹور ہوتا تھا میں وہاں گیا تو وہ لوگ منتظر تھے چونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے تو میں چونکہ جانتے تھے کہ مکہ سے آ رہا ہے وہ منتظر تھے انہوں نے مجھے گھیر لیا بندوں نے تو کہنے لگے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے جانتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بات سنی انسنی کر دی جان بوجھ گی تو کہنے لگے کہ تو اسی شہر میں رہتا ہے اور تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے میں نے کہا تھوڑی بہت پہچان ہے انہوں نے کہا کہ کبھی دیکھا ہے انہیں تو نہیں میں نے کہا شاید کبھی دیکھا ہوں اس انداز سے میں نے بات کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس کی تصویر دکھائیں تجھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اعلان کیا ہے تمہارے مکہ میں تو پہچان لے گا کہنے لگے مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ تصویر کہاں سے لے آئے میں نے کہا ہاں شاید پہچان جاؤں وہ کہنے لگے آؤ ہمارے سارے محلات بنے ہوئے تھے بہت بڑے کمرے ان کے اندر ایک کمرے میں لے گئے دیوار پہ نا بہت سی تصویریں بنی تھی کمرے کی دیوار پہ تو مجھے کہنے لگے کہ بتاؤ ان میں وہ ہستی ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا میں نے غور سے دیکھا میں نے کہا نہیں ان میں تو نہیں نظر آتا تو کہنے لگے کہ ایک اور کمرہ ہے جس میں نبیوں کی تصویریں بنی ہیں دوسرے کمرے میں لے گئے وہاں بھی غور سے دیکھا میں نے ہر ایک تصویر کو میں نے کہا نہیں ان میں بھی وہ نہیں نظر آتا کہنے لگے ایک کمرہ اور بھی ہے بڑے کمرے میں لے گئے جبہر بن مطم کہتے ہیں جو باند میں سے حابی بنے کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب میں نے کمرے میں قدم رکھا میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ امام الانبیاء باقی نبی کرسیوں پہ ہیں تاجدار کائنات تخت پہ جل بگر ہے میں نے کہا یہ جو تخت پہ بیٹھے ہیں نا ان کی شکل ان سے ملتی ہے میں نے یہ بات وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہمیں بھی ہمارے بڑوں نے یہی بتایا تھا یہی نبی آخر الزمان ہے جبہر بن مطم کہتے ہیں میں نے غور کیا تو حضور کے تخت پر آقا تو تخت پہ بیٹھے تھے امام الانبیاء کے قدموں میں کوئی بندہ تصویر میں بیٹھا ہے اور اس کی پوشت نظر آرہی ہے تصویر میں اور سر حضور کی طرف ہے اور چہرہ اور امام الانبیاء کا ہاتھ اس کے سر پہ باقی نبی تنہا تصویر ہے امام الانبیاء کے ساتھ ایک اور بھی تصویر ہے بندہ بیٹھا ہے قدموں میں میں نے ان سے کہا شام والو یمن والو تمہاری اطلاع کے مطابق تو یہ نبی آخر الزمان ہے جو تخت پہ ہیں لیکن یہ جو قدموں میں بیٹھا ہے یہ کون ہے تو جبہر بن مطم کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم شام والو نے یمن والو نے کہا ہمیں پیدا کرنے والے کی قسم ہمیں بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ جو تخت پہ ہے یہ محمد مصطفیٰ ہیں جو قدموں میں ہے یہ ان کا پہلا یار اور خلیفہ صدیقی اکبر بیٹھا ہے اور تین چار صدیوں سے یہ تصویریں آ رہی ہیں بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ نبیوں کی تصویر ہیں یہ کوئی ہاتھ ساتھی طور پر ساتھ نہیں ملے یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا جو انہیں سے ابھی بنا گیا اللہ رب العزت نے عزل میں چنا ہی انہیں یار کی سنگز کے لیے تھے اور اس پر حدیث سنیے یہ مشکات کی حدیث دیگر کتب میں بھی آئی ہے امام علمیاء فرماتے ہیں الارواح جنود مجنگتن فرمایا یہ جو روحیں ہیں جو اس وقت ہمارے جسموں میں ہیں یہ جو روحیں ہیں یہ عالم ارواح میں کیونکہ یہاں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے یہ قرآن میں ہے اور اس کا تعلق ضروریات دین میں سے آئی عقیدہ ایسا ہے کہ یہ ماننا ضروری ہمارے لیے یہاں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں صرف روحیں تھیں عالم شہادت میں آئے تو وہ روحیں جسموں میں آگئیں پھر عالم برزخ میں جائیں گے پھر عالم آخرت میں پھر وہاں سے عالم جنت میں یہ عالم دوزخ تو یہ آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے اور امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو روحیں تھی نا اس دنیا میں آنے سے پہلے اور جو ابھی نہیں آئیں وہ بھی یہ اس طرح اکٹھی رہتی تھی عالم ارواح میں اور رہتی ہیں کہ جس طرح کینٹ میں آرمی رہتی ہے چھونی میں فوج رہتی ہے جنودم مجنبتن پڑ دو اس کو لکشنری اٹھا کہ اس کا منہ کیا ہے جس طرح آرمی رہتی ہے اکٹھے فوجی رہتے ہیں چھونی میں کینٹ میں اس طرح امام الانبیاء فرماتے ہیں روحیں اکٹھی رہتی تھیں اب حضور بتا رہے ہیں کہ جب اس دنیا میں آئیں تو روحوں کی جان پہچان کیسے ہوئی آقا فرماتے ہیں کہ وہاں عالم ارواح میں جن روحوں کی جان پہچان ہو گئی آپس میں محبت ہو گئی وہ جب اس دنیا میں آئیں تو یہاں بھی وہ محبت ہو گئی اور جن کی وہاں نہ ہو سکی جن روحوں کی وہاں جان پہچان اور دوستی نہ ہو سکی ان کی یہاں اس دنیا میں بھی نہ ہو سکی جی حضور بتا رہے ہیں اب اس پر شرعہ حدیث نے لکھا شارحین نے لکھا کہ جب روحیں اکٹھی رہتی تھیں تو کچھ کی دوستی کیوں ہو گئی اور کچھ کی کیوں نہ ہو سکی کچھ کی جان پہچان کیسے ہو گئی کچھ کی کیوں نہ ہو سکی اس پر تمام شرعہ حدیث نے لکھا کہ جن روحوں کی جان پہچان ہوئی نہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے جن روحوں کی دوستی ہوئی محبت ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑا ان کے وہاں عالمِ ارواح میں چہرے آمنے سامنے تھے اور جن کی پوشتیں تھیں ایک دوسرے کی طرف عالمِ ارواح میں جن کی روحوں کی پوشت تھی ان کی محبت نہ وہاں ہو سکی نہ یہاں ہو سکی تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں جن کی وہاں ہوئی ان کی یہاں بھی ہوئی جن کی وہاں نہ ہوئی ان کی یہاں نہیں ہوئی تو امام الانبیاء کے علاموں اس حدیث کی روشنی میں دیکھو تم سمجھتے ہیں صدیق اکبر نے اقتدار کے لئے کلمہ پڑھا تھا فاروقِ آدم ایک سی ڈیکتہ اور پرسیہ بھی بنے نہیں نادان یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ صرف اس عالمِ شہادت کی بات نہیں عالمِ ارواح میں بھی صدیق افاروق کا چیرہ مصطفیٰ کی طرف تھا مصطفیٰ کا روح ان کی طرف تھا اور ہر صحابی کا روح حضور کی روح کی طرف تھا اور روح مصطفیٰ کا روح ان کی طرف تھا کہ رب نے آزل میں یہ یار کی سنگت کے لئے چنے ہوئے تھے یہی سبب ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو امام الانبیاء مسجد میں تشریف لائے تو دائیں طرف صدیق اکبر بائیں طرف فاروق اعظم تھے دونوں کے ہاتھ پکڑے تھے صحابہ یہ منظر دیکھ کر احران ہو گئے آقا نے فرمایا فرمایا اس منظر کو یاد رکھنا پھر بھی دیکھو گئے آقا وہ کیسے فرمایا ہاں کذاں یہ ہاں کذاں کیوں کہاں فرمایا ہاں کذاں فرمایا اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح اب آیا ہوں مسجد میں میں اسی طرح قیامت کے میدان میں آؤں گا کہ میرے دائیں صدیق ہوگا اور دائیں فاروق اعظم ہوگا عالمِ ارواح میں بھی یار کی سنگت کے لئے چنیں اور عالمِ آخرت میں بھی یار کی سنگت کے لئے اور میں عالمِ ارواح کی بات بتا چکا عالمِ آخرت کی بات بچا اب حضرتِ امام زین العابدین کے قول کی روشنی میں عالمِ برزخ کی بات سنیئے کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی اکرم کی بارگاہ میں صدیق اور فاروق کا مقام کیا تھا حضرتِ امام زین العابدین یہ خونِ حسین ہے امام زین العابدین ہنس پڑے فرمایا فرمایا میں تمہیں صدیق اور فاروق کا مقام جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرمایا وہ صرف بتا دوں یا آنکھوں سے دکھا دوں فرمایا صرف بتا دوں یا آنکھوں سے دکھا دوں کہنے لگا جی دکھا دیں آپ بازو پھکڑ کے نہ روزہ رسول پہ لے آئے دروازہ کھولا فرمایا اندر دیکھ اور غور کر جو ان کا مقام اس وقت ہے وہی مصطفیٰ کی آیات میں تھا کہ جس طرح آپ جڑے ہیں اسی طرح یار کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے تھے اب یہ یہ ہم نے وہاں لٹائے ہیں کہ کس حجرے میں حضور لٹے ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گھر کس کا ہے حضرت عائشہ سنی تھی یا کچھ اور تھی ساتھ کون لیتے ہیں ہجرے میں صدیقہ فاروق صدیقہ فاروق سنی تھی یا کچھ اور تھی قرآن میں ہے اللہ رب حضرت نے منافقوں کی مسجد میں بھی مابوب کو جانے نہیں دیا سمجھ آ رہی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا مابوب منافقوں کی مسجد میں بھی نہیں جانے حالانکہ مسجد ہے سمجھ رہے ہیں اگر حضرت عائشہ صدیقہ منافق ہوتی تو قیامت تک عائشہ کی حجرے میں یار کو لیتنے کیوں دیتا سمجھ آ رہی ہے اب یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں نا اب دیکھئے اسی حجرے کے ساتھ خاتون جنت کا بھی حجرہ تھا حضرت فاطمہ تو زہرہ کا بھی گھر قریب تھا چاہتا تو اللہ مابوب کو وہاں لٹھا دیتا قبر حضور کی وہاں بن جاتی مگر اگر وہاں بنتی نہ تو سنیوں نے کہنا تھا حضور ہمارے ہیں چونکہ ہم حضرت فاطمہ کو بھی مانتے ہیں خاتون جنت کو بھی مانتے ہیں تو جو انہیں مانتے ہیں دوسرے انہوں نے کہنا تھا ہمارے ہیں اللہ نے فرمایا میں یہ جویرہ نہیں ہونے دوڑا میں ابھی سے فیصلہ کر رہا ہوں ابھی سے فیصلہ میں یار کو لٹھا ہی آشا کی حجرے میں رہا ہوں تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے مصطفیٰ جس کے ہیں اسی کے گھر میں لیتے ہیں پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا بے چلو حضرت آشا کے گھر میں لیت گئے تو ساتھ علی المرتضان کی قبر بن جاتی یہ ہی تو ہو سکتا تھا پھر یہ جویرہ ہو جانا تھا حضرت علی کو تو دونوں مانتے ہیں انہوں نے کہنا تھا حضور ہمارے ہیں ہمارے علی کے ساتھ لیتے ہیں ہم نے کہنا تھا ہمارے ہیں ہمارے مولای کائنات کے ساتھ لیتے ہیں اللہ نے فرمایا میں یہ فیصلہ بھی ابھی کر دیتا ہوں ساتھ علی کو نہیں صدیق و فاروق کو لٹا دیتا ہوں تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے مصطبا جن کے ہیں انہی کے ساتھ لیتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی اہل سنت کی حقابیت کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے انہوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے جہاں دفن ہیں امام آلی مقام جہاں دفن ہیں کربلا میں تو چاروں طرف چاروں طرف چالیس چالیس میل تک بڑے سے بڑا گناہدار دفن کر دیا جائے اس کی بخشت ہو جاتی ہے یہ ان کی کتابوں میں ان کا عقیدہ درج کہ امام آلی مقام کا مقام یہ ہے کہ ان کی قبر کہ چاروں طرف چالیس چالیس میل تک یہ امام حسین کی عظمت ہے کہ جو گناہدار دفن کر دیا جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں تم کہتے ہیں میں چالیس ہزار میل تک ہم وہ بھی ماننے کو تیار کریں کہ زارہ کے لالوں کی شان ہی ایسی ہے تم تو چالیس میل کریں ہم کہتے ہیں چالیس ہزار بھی ماننے کو تیار کریں مگر نادان سوچ کہ امام الانبیاء کا نوازہ اگر چالیس میل دور لیٹے ہوئے انہیں بخش ہوا سکتا ہے تو جو پندر صدیوں سے اسے ان کے نامنے کے ساتھ لیٹے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا اس لیے سنیوں اپنے عقیدے پہ پکے ہدا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے بتایا تھا میں سنی صرف اس لیے نہیں کہ میرے والد اگرامی سنیوں کے عالم تھا صرف اس لیے نہیں کہ میرے دادا جان یا میرے بھائی جان سنیوں کے عالم ہیں میں نے ہر مذہب کو پڑھا ہر مسئلت کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے زندگی میں اتنے کپڑے نہیں خریدے جتنی کتابیں خریدی ہوئی ہیں ہر وقت آپ سو جاتے ہیں میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں علا وجہ البصیرت علا روس الاشاد اعلان کر رہا ہوں کہ سنیوں پندرمی صدی میں تم واحد وہ جماعت ہو جو آج بھی اسی راستے پہ جل رہی ہے جس راستے پہ مصطفیٰ کی آل چلتی تھی اصحاب چلتے تھے ہم یقیدہ عام کرتے پھرتے ہیں کہ نبی کے باغ کے سربو سمن سے پیار کرتے ہیں ہم ایک گل سے نہیں کورے چمن سے پیار کرتے ہیں ہم نبی کی عام کے بھی صدقے جائیں ہم نبی کے اصحاب کے بھی صدقے جائیں اللہ رب العزت حضور کے توصل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے میں اپنے محترم بھائی ملک محمد خان صاحب کا ممنون ہوں کہ جو ہر سال انتہائی محبت کے ساتھ محترم حاجی مشتاق عامد صاحب دیگر ان کے معاونین حضرت مولانا صاحب تمام اس پروگرام کا احتمام کر کے ہمیں یہ موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم بھولا ہوا سبق یاد کر لیں اور جو نقش مٹ چکے ہیں انہیں پھر تازہ کر لیں تاکہ کوئی ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ مصطفی جانِ رحمت پلا کھوں سلام شمعِ بَز میں حیدہ یاد پلا کھوں سلام شمعِ بَز میں حیدہ یاد پلا اور جن کا جھولا فرشت جھولا جھولا تے رہے لوریاں دے کے نوری شملاتے رہے جن کو کنگوں پہ آسا بیٹھاتے رہے جن پہ شفا کے خنجر چلاتے رہے اس حسین حیدہ پلا خوں سلام مصطفی جان اے باب ایک مرتبہ خمشریف تین مرتبہ کل شریف حبالا خطر اسی پاڑ کے حضور قبلہ شیخ القرآن کے امیلے کی کبول کی تھی کبول کی تھی آمین اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد واسخاب سیدنا مولانا محمد وزواج سیدنا مولانا محمد مبارک وصل وصل علی الہ العالمین جو بھی صحیح کلام شریف پڑی گئی میرے ملکی تھی مولا کریم کلام پاگ دسواب معفل پاگ دسواب دردو سلام دسواب منظور فرماؤں منظور فرماؤں منظور فرماؤں منظور فرماؤں منظور فرماؤں جیڑے حضرات اس معافل دائے تمام موسیقی